الحمدللہ ابھی بلا تاخیر ہمارے دلوں کی دڑکن ہماری آس امید ہماری خوشی حضرت مولانا قاری القرآن حضرت العلام وائد خوش علاہان محترم بھائی عثمان گنی صاحب الحمدللہ میٹھا باغ اور والحانہ بیان دلوں کو ترپا دینے والا بیان ابھی کرتے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمیں قرآن و حدیث سے مستفید فرمائیں شکریہ جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے سلام دا جواب دیو پورا دیو اللہ کلو پوریاں تینے کیا لگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویسے معاملہ تھوڑا یا چینج ہے کہ بچے بچے اگے بیٹھے نے سیانے سیانے پیچھے بیٹھے نے جنہاں نواز تیواز کرنا ہے یہ تکلیف کر سکو تسارے ساتھی اگے بڑے بڑے سیانے سیانے ساتھی قریب ہو جاناں بچے تھوڑے تھوڑے پیشے چلے جاؤں شاباش شاباش اللہ جزائی خیر تا فرمائے اللہ ہمت دے وی ویسے کرسی تے نواز شریف ہی بیٹھا ہوئے تے نہیں چھاڑا دے جلدی کی تے جڑیاں جگہ تے تسی بیٹھے جی ہے تے تکلیف آلی گالے لیکن تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے گا اللہ جزائی خیر تا فرمائے بچے پیچھے چلے جاؤں سیانے اگے آ جانا اللہ جزائی خیر تا فرمائے سمیدار پائی اگے آ جانا بارک اللہ پنکھا ویسے قریب کر دو بزرگاں نو دیڑے ساتھی اگے بیٹھنو نہ ہوا لگے بارک اللہ افن افیف جزاکم اللہ نبو رجاسدہو نبو رامرہو ان الحمدللہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علام اللہ نبی بعد ارسالہ اللہ بالحق بشیر ونذیر وداعیل الاللہ بی اذنی بی اذنی وشیر وشیر جب منی رام اللہ 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 صلی علی محمد وآلہ وآلہ آل محمد صلی وآلہ ایبراہیم وآلہ آل ایبراہیم انکا حمید مدید اللہ اللہ مبارک علی محمد وآلہ آل محمد محمد کم بارک تعالی ایبراہیم وآلہ آل ایبراہیم انکا حمید مدید ربی دیدنی علم ربی دیدنی حلم ربی دیدنی فهم ربی دیدنی عمل ربی دیدنی اما بعد فعوض باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن اللہ ربی دیدنی ربی دیدنی انکا لعلا خلق عزیم شما کو لے رکے جڑے رہن دندہ سانوں ایسے پتنگاں دلوڑ کوئی نئی شما کو لے رکے جڑے رہن دندہ سانوں ایسے پتنگاں دلوڑ کوئی نئی توڑ دیون شریعت دینہ حد دانو جو سانوں ایسے ملنگاں دلوڑ کوئی نئی دل ہووے ہاں ہاں دل ہووے جے بلال دل ورگاں میرے مولانو رنگاں دلوڑ کوئی نئی ہر قسم دی حمد و سنا تعریفات تسبیحات اللہ ذل جلال والیکرام دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المتاقین امام الدین امامونا فی الدنیا و امامونا فی الاخرہ قل کا اناد دے سردار سارے جاگ دی بہار میرے اور تسان دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ سب نبی تے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس و اطہر و آلہ و آلہ وآلہ 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 حضرات آپا جتنے آ کر کے بیٹھے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نوں دو چیزاں عطا کی تیا نہ ایک سیرت اور ایک سورت سیرت اچھی بھی ہو سکتیئے بری بھی ہو سکتیئے سورت اچھی بھی ہو سکتیئے بری بھی ہو سکتیئے لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا سارے انہوں کیتی ہیں کیوں بھی کیتی ہیں نی نا اور جنہ جنہ کو لیے ہے سارے آنکھوں ہے نا سیرت اور سورت ایک دویں اللہ تعالیٰ نے ہر کسی نے عطا کیتی ہیں میرا موضوع جیڑا تھوڑا جا سمجھن دے نال تعلق رکھتا ہے میں اسے واضح سے سمجھ دا ساتھیاں نو قریب کیتا ہے اللہ جزائی خیر تا فرمائے توجہ کرو گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوئے گا اللہ نے توفیق نال اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کیتی ہیں سیرت اور سورت کسے نو اچھی عطا کر دیتی کسے نو بری عطا کر دیتی کسے نو پیاری عطا کر دیتی کسے نو گوری عطا کر دیتی کسے نو کالی عطا کر دیتی یہ میرے اللہ مال کے قائنات دیوانڈ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا سبا نو کیتی ہے اور یاد رکھو سورت دا اچھا ہونا توجہ در میری طرف سورت دا اچھا ہونا کوئی خوبی نہیں ہے سونا ہونا بندے دا کوئی خوبی نہیں ہے سیرت دا اچھا ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ جیڑی صورت ہے نا اے مٹی دے اندر رول جانی ہے کیونکہ بڑیاں بڑیاں سونیاں صورت آلے مٹی دے اندر رول گئیں صورت جیڑی اے مٹی چھ رول جان دی ہے جیڑی اچھی صورت ہوئے اور رقم ہو کے قیامت تک زندہ ہو جان دی ہے اس واسطے صورت صورت دی مطاد ہے نہ کہ صورت صورت دی مطاد ہے اللہ ملکِ قائنات تو دعا کرنا اللہ سانو سارعانو صورت بھی اچھی عطا کر دے صورت بھی اچھی عطا کر دے اسے واسطے رحمتِ دو عالم جدوں بھی شیشہ دیکھ دے نہ آئینہ دیکھ دے محبوب اپنی زبان چو دعا پڑیا کر دے اللہمہ کما حسنت خلقی فحسن خلقی اللہ جنہ سونا چیرہ عطا کیتا ہے اونا سونا من اخلاق بھی عطا کر حضراتِ دیوکار میرے نبی نے ہر امتی نو یہ پیغام دیتا ہے جو دوں بھی اپنی صورت دیکھو اللہ دے کلو سیرت دی دعا کریا کرو اللہ سیرت اچھی کر دے حضراتِ دیوکار سیرت دے اچھا ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ صورت اچھی ہوئے نہ ہوئے گزارا ہو سکتا ہے لیکن سیرت اچھی نہ ہوئے گزارا نہیں ہو سکتا سیرت دے صورت دی مثال سنو سونا ہونا کوئی خوب بھی نہیں دنیا تے ایک بندہ گزرے ہے ایڈا سونا ایڈا خوبصورت ایڈا پیارا حسن اس بندے دا ایڈا خوبصورت کہ اون دیا جڑیاں گلہ نے نا انج لاغدہ ہے جویں انارد دانے نی ایڈا خوبصورت اور اتنا خوبصورت لوکہ نے ان دا حسن دے کہ پتہ نام کی رکھی ہے ہر بندہ ویک کر کے انو ابو لہب کیا کردہ لہب دا مانی کیا ہے شولہ اگدہ شولہ اتنا خوبصورت کہ اون دیا رخ سارا تو اون دیا گلہ تو اندے چیرے تو حسن دے شولے گردے نے اتنا خوبصورت شیرت اچھی نہیں نتیجہ کی نکلیا تببت یدا ابی لہبیم وطب ما اگنا انہو ما لہو وما قسب رب کائنات نو شیرت پسند نہیں آئی قیامت تک قنون بنا دیتا رب کائنات کہنے نے سونا جن نامی ہے لیکن تیری سورت سونی نہیں رب کائنات نے شیرت دے گندے ہوں دی وجہ تو اے نتیجہ دیتا ہے اے دروہ شیرت اچھی ہے سورت اچھی نہیں سورت کس طرح دیئے کنگری آلے وال نے چھوٹیاں چھوٹیاں کھانے بڑا سارا نک کے موٹے موٹے ہونٹھنے کالا سیاہ رنگیں وڑے وڑے پیرنے آپ بھی گلام جس ماں دی گوڑ دی اندر بیٹھا ہے لیٹے ہے اوہ ماں بھی گلام جس باپ دی انگلی پکڑ کے چلنا سکھی ہے اوہ بھی گلام گلامی تر گلامی زندگی بسر کرنوالا نامے نامے سجیدنا بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نہو سورت اچھی نہیں سیرت اتنی کمال ہے نتیجہ کی نکلے ہے چالدہ زمین تے پیرانہ کھڑا کر سبریتے جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ سیرت دا اچھا ہونا بہت بڑی خوبی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھی سیرت آتا فرما چھڑے حضرات دیوکار سیرت اتنی اچھی ہے چالدہ زمین تے پیرانہ کھڑا کرشے برین تے بلکہ شاہ کے محترم بخاری شریف چنبی رحمت دی حدیث مجود ہے محبوب فرماندنے بلال جیسے ویلے میں جنت دی سیار کیتی نا جنت دے اندر میں تیرے پیرانٹ پائی ہوئی جتی دا کھڑا سنکی آیا حضرات دے دیوکار میں نو اتھے فر کہہ لیندیو او جن دی جتی دا اتنا مقام ہے او دے سار دا کتنا مقام ہوئے گا حضرات دے دیوکار جسے بندے دے پیرانٹ پان والی چپلی دا اتنا مقام ہے کہ او دے پیران دے پان والی جتی دا کھڑا جنت دیاں ہورا نو سنائی دن دا رب کائنات نے اندے قدمانو کتنا اچھا کیتا ہوئے گا حضرات سیرت دا اچھا ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے رب کائنات نے دو چیزیں بنائی یعنی ایک خلق اور ایک خلق خلق دا تعلق میرے اللہ دی ذات نال ہے خلق دا تعلق بندے دی ذات نال ہے خلق کے آنکھ ہے آؤ پہلے خلق سن لو پھر خلق سن لو خلق کے آنکھ ہے رب کائنات نے خلق کیتا علاق العالمین نے مینو تینو بنایا خلق دا مانی پیدا کرنا بنانا اجاد کرنا رب کائنات نے میرا تیرا خلق کیتا ہے علاق العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان فرمارے ہیں ذرا سمات فرمانا رب کائنات دا قرآن میرے اور تو ساندھے پیر رب دے حبیب جناب محمد نانا محبوب دا سونا سونا نام آیا میرے محبوب دا مٹھا مٹھا نام آیا جو ان کے عدب نال زوک نال شوک نال نیکیاں نو کٹھیاں کر نواستے درجات نو بلند کر نواستے گناوان نو معاف کرنواستے پیار دی بولی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبیں اتھرتے نادلوں والا قرآن خلق دا بھی تذکرہ فرمارے ہیں خلق دا بھی تذکرہ فرمارے ہیں آؤ ذرا خلق دا تذکرہ سمات فرماؤں رب کائنات فرماؤں دینی میں تینوں بنایا اللہ سونے آؤ اب بستی دیرین والے لوگ سبات دا سوال کر دینی الاغ العالمین ساڑا خلق کس طرح فرمائے الاغ العالمین دا قرآن بولے آؤ فرمایا یا خرو جو ممبئین سلبی وطرائب او بندیا میں تیرا خلق میں کیتا ہے او مسلمان رب کائنات نے آپانو کی میں بنایا ہے رب کائنات نے آپانو تیار کی میں کیتا ہے رب دا قرآن اعلان فرمارے آئے فرمایا یا خرو جو ممبئین سلبی وطرائب ایک کترہ تیری ماں دی چھاتی دے اندروں لے آؤ ایک کترہ تیرے باپ دی سلب دے اندروں لے آؤ بندیا تیرا خلق میں کیتا ہے رب کائنات فرما دے اندر ایک کترہ تیری ماں دی چھاتی چھو ایک کترہ تیرے باپ دی سلب چھو لے کہ تینوں تیار کیتا ہے اللہ سونیا سارے لوگ سبادہ سوال کردنے تیار کیڑی جگہ تے کیتا ہے علا غلالہ میں فرما دے نے فرمایا فرما دے اندر تیار کیتا ہے تیری ماں دے پیڑ دا ہندیرہ تیری ماں دے رحم دا ہندیرہ تیری ماں دے سے چھلی دے اندر تینوں تیار کیتا گئے اینا تینا ہندیرہ دے اندر رب کائنات فرما دے نے میں تیرا خلق کیتا گئے میں تینا تیار کیتا گئے میں تیری بناوٹ بنائی میں تیری سجاوٹ بنائی اینا تینا ہندیرہ دے اندر اللہ سونیا پتا لگ گیا تو تینا ہندیرہ دے اندر بنایا ہے ماں دے پیٹ دے اندر بنایا ہے اللہ بنایا تو گیا لیکن تو رہی نہ کی تے فرمایا الرحمان الرحمان علال ارشستاوار میں ستا سمانا تیوہ سناگا اللہ بنہانواتے تھلے آن دے جے اللہ کہنے نہیں نہیں اللہ سونے آن فرقی میں بنان دے جے رب کائنات فرما دے جے سنو میں کی میں بنانا گا علاقو لعالمین فرما دے سمہ خلقنا نتفاتا علاقاتا فخلقنا لا علاقاتا مزغاتا فخلقنا لا مزغاتا ازامل فقسون الا علاقاتا علاقو لعالمین فرما دے میں تیوہ تیار کیتا کی میں تیار کیتا ہے کی میں بنانایا ہے خلق کی میں کیتا ہے رب کائنات فرما دے سمہ خلقنا نتفاتا علاقاتا فخلقنا لا علاقاتا مزغاتا پہلے پانی دا کترہ سے پانی دے کترے تو خون دا کترہ بنا دیتا خون دے کترے تو گوشت دا لو تھڑا بنا دیتا گوشت دے لو تھڑے تو تیریاں ہڈیاں دا پرنٹ بنا دیتا تیریاں ہڈیاں دا پنجر بنا دیتا تیریاں ہڈیاں دا بوت بنا دیتا خلق کی میں ہے جرا توجہ فرما نا میں تیرے دماغ دیا ہڈیاں ہڈیاں بنا دیتا میں تیرے باز ہڈیاں دیا ہڈیاں بنائیا میں تیریاں پسلیاں دیا ہڈیاں بنائیا تین سو سٹھ جوڑانوں سیدھا کر کے رب کائنات فرما دے فَقَسَوْنَ الْعِدَامَ اللَّحْمَا ربِ قَانَال فرمان دینے پھر میں تیرے پورے گوشت نو پیرے پورے جسم دے ہڈیاں دے ٹانچے نو گوشت دینال پھر دیتا فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّا خُو احسان الخالقین اللہ خُو اللہ اللہ ربِ قَانَال فرمان دینے میں تینوں بڑا سونا کر کے بنایا گئے اللہ سوڑے آلوگِ سبادہ بھی تقادہ کر دے نہیں مان دے پیر دے اندر تیار کیتا پانی دے کترے تو تیار کیتا ہڈیاں بنائیاں گوشت چاڑیاں بندہ تیار کیتا اللہ سوڑے آلوگِ سبادہ بھی تقادہ کر دے نہیں بندے دا خلق ٹھیک نہیں ہوئے گا ربِ قَانَال فرمان دینے چالا نتی میں پارے دے اندر میں تینوں دسنا تیرا خلق کینے کیتا گئے ربِ قَانَال فرمان دینے مالکِ قَانَال فرمان دینے بندیاں میں تینوں تیار کیتا گئے اللہ دی خالقا کا خالقا کا خلق اللہ دی بندیاں میں تینوں برابر برابر کر کے بنایا کیویں برابر برابر اللہ کہیں دے نے جڈہ اوچھا سچا کن لگایا ہون دے لیول تیرا کے کھبا کن لگایا جڈیاں سونیاں کھاں سجی بنائی وہڈی سونیاں کھکو بھی بنائی جڈیاں پیارا ہنٹ سڑلہ بنایا وہڈائی پیارا ہنٹو پرلا بنائی جنیاں انگلہ سجے ہاتھ دیاں ہون یعنی انگلہ کھو بھی ہاتھ دیاں جڈیاں اوچھا سجا کندا ان دیر برابر رکھ کے تیرا کھبا کندہ بنا دیتا اللہ کہیں دنے جڈیاں سے ریاں پیاریاں بازو اور لگتاں میں برابر برابر کر کے بنایاں نے فرمایا اللہ دی خالتا کا فسوہ کا فادا لکن بندیاں میں تنوں بنایا ہی بڑا خوبصورت ہے رب کا اینا جیہاں لوگ پوچھ دینے کنہ کو خوبصورت بنایا ہے فرمایا والتین والزیتون وطوری سینین وہاد البلد الامین اللہ دی رب کا اینات نے اعلان فرما دیتا فرمایا اللہ قد خالتنا الانسان فی احسانی تقویم او بندیاں میں تنوں اینا سونا بنایا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار کسمہ اٹھا کے نہ لفظیں قد لگا کر کے دست دیتا ہے فرمایا اللہ قد خالتنا الانسان احسان فی احسانی تقویم اللہ اللہ نے خلق کی تہتے ہیں سر جمع کرنوالا کہیں دے شکم مام بے اندر اللہ 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 جنہیں بیٹھے نے سوڑے نے اللہ سانو اخلاق بھی سونا تا کر دے اللہ اللہ رب کا اینات دی ترجمان نہیں کرنوالا انجھ کر کے کر دے شکم مام بے اندر تُو اللہ سونی شکل بنا میں تُو کل لاغ ہار تھا تے ہن دی اللہ اللہ تیرا ذکر بلائیانی جاندہ ساری کائنات دا دا تا تُو کل لاغ تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندہ بڑا پیارا جملہ سمات فرمانہ رب کا اینات دی قدرت دا شاکار دا تزروان ہو رہے آگئے اوہ ساری کائنات تیرا رزق کھاوے تیرے خدانی آچ فرق نہ آوے اوہ جڑے جڑے رابدہ کھان دنے آگ دے ہو اللہ اللہ اوہ ساری کائنات تیرا رزق کھاوے تیرے خدانی آچ فرق نہ آوے اوہ ساری کائنات تی گچھے انگھوراں ذکر سب دا سنایا نہیں جاندہ ساری کائنات دا دا تا تُو کل لاغ تیرا دا رچھا ڈکے جایا نہیں جاندہ اوہ مسلمانہ رب کائنات نے اعلان فرما دیتا ہے فرمایا بند یاد اتو اچھو کرنا منتیجے دگال کر لگیاں رب کائنات فرما دنے اوہ میرا بندہ میں تیرے خلچ کمی نہیں کیتی تُو خلق دے اندر کمی نہ کریا کر میں تینوں بنان دے اندر میں تینوں سجام دے اندر میں تینوں تیار کرن دے اندر کمی نہیں کیتی ان تُو اپنی سیرت دے اندر کمی نہ کریا کر سیرت تیری انج دی ہونی چاہی دیئے ہر بندہ تینوں دیکھ کے تے مسلمان ہو جائے اخلاق تیرا انج دا ہونا چاہی دائے تیرا دشمن ہوئی تیرا گروی دا ہو جائے کردار تیرا اندہ ہونا چاہی دائے کریکٹر تیرا دا انج دا ہونا چاہی دائے ہر بندہ دشمن بھی تیریاں تریفاں کر دا ندر آئے ان تُو ساکھ ہوگے انج دا خلاق انج دا کریکٹر انج دا کردار کھتھو لے کے آئیے آؤ میں تونوں دا سنا کاغ ایک ہستی دنیا تے آئیے اللہ تعالیٰ نے سارے آدھے واس تے نمونہ بنا کے اس بستی نو پیجیا گئے اس ہستی نو رب کائنات نے سارے آدھے واس تے کریکٹر دے تاورتے نمونے تے تاورتے نموجز دے تاورتے رب کائنات نے پیجیا گئے اللہ نے ان دے اخلاق دے بارے اعلان فرمایا فرمایا وَإِنَّا قَلَالَا خُلُقِ الْعظیم لوگوں میں نبی دے خُل کے عظیم نو بلند کر چھڑے آئے انہ جیسا اخلاق بنا لو ہو انہ جیسا کردار بنا لو اور ٹیسیاں دے رہن والے آو اور میرے ویر جڑا والے دے آباسی آو میں پیار تے محبت دی گل کرن لگیا گاو محبت دا بول بولن لگیا آو آنا میں تینوں ترہ کردار دی گل سنا دے واں تینوں اخلاق دی گل سنا دے واں جدو ایدہ پیارا کردار ایدہ پیارا اخلاق بنیا کہا ہے ربِ کائنات نے دنیا دے اندر کی ویدی فضا پیدا کر چھڑی گئے میرے نبی مکہ نو فتح کر نواز سے مدینہ دی طرف آ رہنے دس آزار دفوجی لے کر کے دس آزار سپا سلار لے کر کے دس آزار صحابہ لے کر کے میرے نبی مدینہ مکہ تے چڑھائی کردے پہنے مکہ نو فتح کر نواز سے آ رہنے تھی آلم کیے نبی دے صحابہ نے تلواراں بار کا ڈیاں نے ہر صحابہ بھی اپنی زبان کیوں اے لفظ کہندہ نظر آ رہے آ گئے صحابہ بھی اپنی زبان دے اندرو اے بولیاں بول دے پہنے اپنی زبان چو کہندے پہنے جان دے جیسے صحابہ کی بول دے پہنے صحابہ کہندے نے آج بدلے لیندہ دن آگے آئے آج بدلے لیندہ مانگے جننہ نے مکہ چو کڑے آج انہ نے مکہ چو کڑندہ دن آگے آئے جننہ نے ساڑے آنو کولیاں تے لٹایا ہے انہ نے کولیاں تے لٹاندہ دن آگے آئے جننہ نے ساڑے آنو زبا کیتا ہے آج انہ نے زبا کرندہ دن آگے آئے میرے قریم نبی دے کنہ دے اندر خلق عظیم دے کنہ دے اندر او میرے قریم میرے رحیم میرے شفی المزنیمین دے کنہ دے اندر بولیاں پہیاں مہبو فرمان دینے نانا میرے صحابہ انج نہ کھو سونے ہو پھر آکھئے تے کیا کیے فرمایا اپنی زبان چوا کو الیوم یوم المرحمہ میرے صحابہ اے آکھو آج معافیاں دیندہ اعلان کرندہ دن آگے آئے آج زخمیات زخمات محبت دیاں پٹیاں کرندہ دن آگے آئے صحابہ نے سر جکائے نے سارے صحابہ کہیں دے پہنے او کریم نبی آئے انہ نے ساڑے تے بڑے ستمہ زبائے نے سانو انہ نے بداران دے اندر کسیٹے آئے بدلہ لینہ چانے آن کھل کے عظیم دے بادشاہ نے بول کیا کہ اچھا بدلہ لینہ چاندے دے جی جی سونے ہو فرمایا چند شرائط ملہوز خاطر رکھو چند نکات میں دسنا چانا گاں اونا نو اپنے سامنے رکھ لو صحابہ فرما دینے کی رکھیے فرمایا مندہ کلا دارابو سفیانہ جیڑا پندابو سفیان دے کر دے اندر وڑ جائے فہوا آمین انہوں نے کچھ نہیں کہنا جیڑا قعبات اللہ دے سیم چادہ ہے فہوا آمین انہوں نے کچھ نہیں کہنا علکہ صلاح کی جیڑا صلاح سوٹ کے پادی جائے انہوں نے کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ بچیاں نے کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ بوڑیاں نے کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ میں بھیابہ اور تنوی کچھ نہیں کہنا صحابہ نے نیمیاں پہیاں نے خلقے عظیم دے بادشاہ نو کہندے سونے ہو سدھی طرح کیوں نہیں کہندے کسے نوی کچھ نہیں کہنا میرا کریم نبی فرماندہ ہے ہاں کسے نو کچھ نہیں کہنا میرے صحابہ آج کسے نوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا جان دے جے بول کنے بولے آئے جان دے جے ایک گل کنے آکھیے اے اوہ ہستی نے گلہ کیے جیڑا جدوں میں بول دے رب دے بلائیں بول دے جبریل دے آیاں بول دے قرآن دے تفسیر بن کے بول دے اللہ کو اللہ اللہ قرآن کہا رہا ہے فرمایا الہ بلالامین وما ینتکوان الحوا میرا سونا جدوں بول دے رب دے بلائیں بول دے میں کہنا سونا کی بولیا ہے میرے سونے نے تموتی رول چھڑے نے اللہ والے نے بڑی پیاری گل کی تھی کہندہ جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا اور توسی بھی بول پو اللہ کو اللہ اللہ جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا حجے بھی نہ بولتے تھوڑی مرضی لوگ کہندے نے وہاں بھی نات نہیں پھر دیا خلکی عظیم دن آج اور جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا اوہ دو نبی بولیا ایک گرف بھی نہیں سی قدی کو لو بولیا جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا اپنی مردی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے ہاں جد بھی بولے موتی رولے بینا بہی دے بینا بہی دے سونا نہیں ہو کدی بولیا اوہ بینا بہی دے سونا نہیں ہو کدی بولیا اوہ جدوں بولیا خدا آئے اوہ دو نبی بولیا مصد کے قربان جاوا میرے کریم نبی بولا لگے نے سیابہ فرمان دے نے میرے نبی کعبہ تلا دے سیندے اندھر بیٹھے نے ہر بندہ آ رہے آئے میرے نبی کو لو ہاتھ بن کے معافی مانکے جا رہے آئے کریم نبی دے کل ایک بندہ آیا اے بندہ کا دہایا میرے نبی نو روا کر کے جلا گیا میرے نبی دے سامنے ہاتھ بننے نہیں میں بوب نو کہندہ کریم نبیہ رحیم نبیہ شفی المجنبین نبیہ رحمت اللہ العالمین نبیہ اے رحیمہ اے کریمہ میں نو معاف فرما دےو میں بوب فرما دے یا سجنا میں تے نو معاف کر دیتا ہے تھوڑا جیا گوھو کے پھر میرے کریم نبی دے قریب آ کے کہندہ کہندہ سونے میرے نو معاف کر دےو میں بو فرماد نے بے لیا میں تے ماف کر دیتا گئے تین دفعہ میرے نبی کلو مافی مانگ دائے اور کھل کے عدیم دا بادشاہ کہہ رہے ہیں جا میں تے نو ماف کر دیتا ہاتھ بن کے کہنے سونیوں میں نو ماف دے کر دیتا میں نو ایوی دس دے ہو میں نو پشانے آمی ہے کے نہیں میں بو فرماد نے جس سچ پوچھے تھے سجنا میں نہیں تے نو پشانے آم نمی پاپ کر کے میرے قریم نبی نو کہنے دائے سونیوں اجازت ہوئے تے تعرف کروا دیتا میں بو فرماد نے بول بول میرے سجنا تیرا کی تعرف ہے نیویاں پاک کے میرے قریم نو نبی نو کہنے دائے سونیوں میں حبار بن اس ودہاں اینی بول بولنی سی اور ٹیسیاں دے آباسیاں اے بول کا دے بولے میرے نبی دیاں ماند آگل بسر والیاں کیاں ساون دیاں بدلیاں بن کے وسنا شروع کر دیں دیاں نے میرے نبی دیاں پھانچوان سنے صحابہ نے جلدی نہ اس بندے نے پکڑے یار میرے نبی دی میں فل دیاں مروں لے کے جان لگے نے میرے قریم نبی نے بازو تو پکڑ لے یار میں بو فرماد نے ناں ناں میرے صحابہ جان دے دے اے کون بندہ ہے صحابہ کہنے سونیوں نہیں جان دے فرمایا اے او ظالم بندہ ہے جن دے بارے میں اے نوٹ جاری کی تاسیر اے کعبہ تلا دی چادر نالوی لٹکیا ہوئے اے نو قتل کر دینا گئے صحابہ کہنے سونے میں نکی جرم کیتا ہے میرے قریم نبی نہ رون دے پہنے نالیس جوان دی کلائی نو پکڑ کر کے کہن دے پہنے صحابہ اے او غبار بنا سوا دے جنہیں محمد دی بیٹی زینم دا تتل کیتا گئے اے تیسیاں دے رہن والے آ خدا دی قسمیں تیاں دے کاتل سامنے آنکھ تے اکھاں تے خون چار جایا کر دے تیاں دے کاتل پتران دے کاتل ویران دے کاتل اکھاں دے سامنے آنکھ تے بندے دیاں اکھیاں میں ڈل پہن دیاں نے اکھاں تے خون چار جایا کر دے میرا قریم نبی خلق عظیم دا بادشاہ نبی میرا رحیم نبی میرا شفی المذلیبین نبی نالیس بندے دے بعد انہوں پکڑ کر کے اچھیاں کر کے کہن دے لوگو سن لاؤ لوگو سن لاؤ محمد نے اپنی تیدا قاتل بھی ماف کر چھڑے ہیں جاہا بار میں محمد نے اپنی تیدا قتل کی تاوی تینوں ماف کر چھڑے ہیں اوہ ویرہ اوہ سونیاں خلق عظیم انجدہ بن جاں تیرا خلق تیری سیرت تیرے کریٹر تیرا اس طرح کردار ہونا چاہید ہے تیرا کردار دیکھے لوگو کہیں اوہ یار اگڑا سونے اخلاق تیرا خلق والا بند ہے اندہ ایڈا اچھا خلاق کے اندہ پیر دا اخلاق کی ڈا اچھا ہوئے گا اے دی سیرت اینی اچھی ہے اندہ نبی دی سیرت کی نہیں اچھی ہوئے گی حضرات دیوکار آج دے درستی اندر آج دی محفل دے اندر آج دے جلسے دے اندر میں پیغام دینا چاہنا کا اپنا کریکٹر اچھا کرو اپنی سیرت اچھی کرو اپنا کردار اچھا کرو جہدادی قسمیں جہدو کردار اچھا ہو جائے گا آپ پہی محول اچھا ہو جائے گا جہدو محول اچھا ہو جائے گا آپ پہی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا ویرو اخلاق تے محنت کریا کرو میں کہینا بندہ سونا ناوی ہوئے اپنے سونا ناوی ہوئے لیکن بندہ کردار دا اچھا ہوئے خدا دی قسمیں زندگی بدل جاندی ہے آج اڑا واد کر دیا ہے نا واد بندے نو نہیں بدل سکتا بعد دفعہ بندے دا ایک کرداری قوم بدل چھاردہ ہے قوم دا انداز بدل چھاردہ ہے اخلاق میں نے ایک بات یاد آئی اپنی جماعت دا ایک بہت بڑا حال میں دی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑی عزت دیتی ہے وی پنجی سال ہوگے ایک جگہ تے امامت کروارے ہیں آپ بھی انہوں نے کپڑے دا کافی کارو با رہے تے جیڑا انجدہ مولوی ہوئے وہ جماعت کاٹی پساند کر دی تے جماعت دے اندر اختلاف ہو گیا تے کچھ جماعت دے ساتھی جنہوں انٹی گروپ کے آ جاندہ ہے کچھ گروپ جیڑا اندھے خلاف ہو گیا پھر اس گروپ دا جیڑا بڑا بندہ دی اندھا بھی کپڑے دا بڑا کارو بار وہ بھی مخالف کاری صاحب دی کاری صاحب نے جدو جلسہ کرانا جو میں تو اسی کرانا ہے جدو کروانا اپنی جیب چیز خرچہ کر دینا اپنی جیب دی اندھرو پیسے لا کے جلسہ کروا دینا کاری صاحب آ جانے بیانو نا لوگاں نے آکے کاری صاحب ایک قدہ مولو بلا کے تے تسی پروگرام کروا دن دے تے وڑا جلسہ کراؤ لوگاں نے پتہ لگے پروگرام کرے تے سارے ناہر لاؤ کاری صاحب نے آکھیا ٹھیک جو سارے رال دے نہیں تے میرے بلانوا ستے تیارا جلسہ وڑا را کھلیا ہونوں دے واسے فانڈ کٹھا کرنواتے چل پہ چل دے چل دے ہوئی جڑا وڈا چودری بندہ جنہی وڈی دکان ہے ہون دی دکانتے چلے جیے آ کردار دیکھیا جیے کردار مال محول چاہے ہیں جو ان لگیا جدو گئے نا کاری صاحب نے انہا نوا کیا کہ میری تھوڑی ایک ذاتی طورتے کاروبار دے طورتے جا شخصیت دے طورتے اختلاف ہے تے اس اختلاف میں ایک سیٹھتے رکھو آج دین دی بنیاد تے میں تھوڑے دروازے تے آیا تے پروگرام رکھیا ہے اس پروگرام واستے تامن دیو تے اگو حاجی صاحب کہیں دے چودری صاحب کہیں دے اچھا تامن لگا ہاتھ تھگے کرو ہاتھ تھگے کیتا کہیں دے ہاتھ تھگے کیتا تو انہیں اٹھ ڈی ساری تھوک ہاتھ تھے سوٹا دیتی اللہ اکبر تے کردار دیکھیا جیے گوکاری صاحب دا انہ نے اسیت رہنا وہ ہاتھ لیا تے اپنے سینیتے مال لیا سینیتے مال کے نا تے اپنی زبان چو بول بول دا پہ ہے کہیں دے آجی صاحب تھوڑے سامنے میری انہیں اوقات تسی میری اوقات میں دار دیتی میرے آدھتے توک کے اے میری اوقات تے تسی میری اوقات میں دار دیتی اے تے میرا اکدتا و میرے رابدہ حق دے چھڑو اللہ اکبر کبیرہ انہیں میرے رابدہ حق دے چھڑو یہ بول بولنے سان چودری دیاں کھانچو آنسو ڈلی گئے روئی جا رہے ہے کاریسہ پنجی سال ہو گئے نمازہ تھوڑے پچھے جمعیں تھوڑے پچھے درد تھوڑے سنیں نئی زندگی بدلی آج تھوڑا کردار دیکھے ہے زندگی چینج ہو گئی ہے آج تو بعد جنہیں جلسے ہونگے میں کلہ ہی اپنی جیب چو خرچہ کریا کرانگا حضرات دیوکار کردار بندے چینج کر دیندہ ہے کردار قومہ چینج کر دیندہ ہے کردار نسلہ کینگ کر دیندہ ہے حضرات دیوکار کردار دے غازی بن جاؤ کردار دے تھنی بن جاؤ کردار دے خسند بادشاہ بن جاؤ جلے کردار دے خوبصورت ہویا کردینے قومہ اونان سلام کریا کردینے بادشاہ اونان سروٹ کریا کردینے جلے کردار دے خوبصورت لوگ ہویا کردینے قومہ اونان عدب کریا کردینے کردار دے غازی بن جاؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اچھے اخلاق دے بارے اچھے کردار دے بارے بہت ساریاں خوبیاں دسیاں نے اچھے اخلاق والے بندے نے خوبیاں کی نے پہلی خوبی اور آخری خوبی تسانے سامنے پیش کرنا چاہنا اور انشاءاللہ اس تو بات در سو یا دوسریاں خوبیاں اخلاق والے بندے کیڑیاں یا کرتی ہیں وہ پیش کرانگا اخلاق والے بندے بارے دسمل باب یہ شروع کیتا کتاب شروع کیتی کہ اس کتاب آغاز اس عید تو کیتا فرمایا کردار اس بات تو اور اس عید تو شروع کیتا کہ اللہ مالکے کائنات دا پیغام ہے وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنَ اس عید تو رب کائنات دے قرآن دی عید تو آغاز شروع کیتا اچھے اخلاق والے بندیاں کردار کیوں ہے کردہ ہے انہوں نے ایک عید پڑھ کے دسیعہ کائنات دے اندر سب کو اچھے اخلاق والا وہ بند ہے جو آپ نے مابیان الاخلاق پیشاندہ ہے حضرات تے دیوکار دیندہ عدب نہیں کر دے احترام نہیں کر دے آ دیکھیا دے ایک دیوار ایک دیواردہ بارلا پاس ہے تو ایک دیواردہ ایک دیواردہ اور میں اندر تار کے نہیں باندھ کردہ دھونوں سارے دسوں ایک دیواردہ بارلا پاس ہے تو ایک اندر لا پاس ہے بارلے پاسے معاشرہ واسد ہے اندر لے پاسے ماپے واسدے دیں حضرات نے دیوکار بارلے پاسے نالیاں سولنگ بارلے پاسے بڑیاں بڑیاں بستیاں بہت کام کردہ ہے بوٹر سپورٹر ممبر ایم این اے ایم پی اے شباہ شریف نواز شریف حضرات تدیکار جرنل کرنل سارے انہوں خوش کر دے دیوار لے اندر لے پاس ماں پہ خوش نہیں میں لکھ کے دے سکنا ٹیسیاں دے باسیا خدا دی قسم جے ماں پہ نرادنے تو میرا رب بھی نراد ہو چکیا ہے جے ماں پہ نرادنے تو میرا رب بھی نراد ہو گیا ہے اور اندے چند میں ایک پیغام دینا چاہنا ہاں ایسا ڈیمو آسیچ علام آنے ماں دی عظمت میں ماں دا منکر نہیں کوئی میں نو اے ناکھے کہ میں ماں دا گستاخان الحمدللہ ہر روز اپنی ماں دے جدوں میں جاواں پیر کوٹکے سونا ہاں حضرات تے دیوکار ٹھیک ہے ماں دی عظمت ہے ماں دی شانے لیکن آج اڈا جملہ بولے جانے نا ماں تیری عظمت کو سلام ایک اسے مسلمان دا جملہ نہیں ایک عیسائی دا جملہ ہے کیوں عیسائی ماں دا پیغمبر بغیر باپ تو پیدا ہوئے ہیں لیکن مسلمان ماں نوی ماندہ ہے مسلمان باپ نوی ماندہ ہے اس واسطے باپ نا مقام ہے اور باپ دی عظمت ہے عظمت باپ دی ہے شان باپ دی ہے خدمت ماں دی ہے اسلام نے یہ پیغام دیتا ہے عظمت باپ دی ہے خدمت ماں دی ہے کیوں انسان دی جڑی نسل ہے نا یہ باپ تو شروع نہیں انسان دی نسل ہے انسان دی نسل ہے جانور دی نسل اندہ باپ نے اندہی ماں تو ہیں لیکن انسان دی نسل باپ تو شروع اندی ہے اللہ تعالیٰ نے نا عظمت بی باپ دی جڑی وہ اچھیاں بلاندہ کیتی ہے ماں دی جڑی شان بیان کیتی ہے نا ماں دی شان انج بیان کیتی ہے میرے محبوب نے فرمایا فَلْزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجْ لَيْهَا ماں دی پیرہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ماں دی عظمت پیرہ تو شروع کیتی ہے جنہوں باپ دی باری آئی فرمایا رَسِلْ رَبِّ فِي رَسِلْ وَالِدِهِ جنہوں نے پیو راضی ہوں انہوں نے تے رب راضی ہے رب نے باپ دی عظمت باپ دی نشانی اپنی شاہ دنال بیان کر کے دسیئے کہ باپ دی عظمت اتنی بلند ہے اللہ نے اپنی ہستیدہ تذکرہ فرمایا جنہوں ماں دی شان بیان کیتی پیرہ تو شروع کیتا ہے باپ دی شان بیان کیتی اپنی ذات تو شروع کیتا ہے اس وقت تے باپ نو قدر کرو باپ دا نشانی کر دیتا باپ دی عزت ہی کا چھڑی نا نا میرے برائی ماں دی خدمت کرو باپ دی عظمت نو سمجھو جیڑا ماں دی قدر کر دے ماں دی خدمت کر دے باپ دی عزت کر دے خدا دی قسمیوں دیتے رب راضی ہے وہ اے نہ سمجھے کہ میں کتے ایمیں ٹڑیا پھر نہ وہ اے سمجھے میں اوہ ہاں جی لیتے میرا رب راضی ہے حضرات تے دیوکار ماں پیانا اچھا سلوک کرنوالا بندہ کدھی دنیا تے نکام نہیں ہو سکتا اچھے کردار دا مالک اچھے اخلاق دا مالک اور میں کہی نا جیڑا پیعودے نال قدر کر دا ہے پیعودی عزت کر دا ہے خدا دی قسمی اللہ تعالی انہوں کدھی پکھیانی مرن دن دا میرا اللہ انہوں پکھیانی مرن دن دا ایک نا نوجوان گزرے ہیں انہیں اپنے باپ دی بڑی قدر کی تو تا پیعودیاں نیندہ رام کی تھی انہیں اپنے پیعودی نیند واسطے ہیرہ قربان کا چھڑے ہے بلکہ ایک نہیں لکھا ہیرے قربان کا چھڑے نے اسرائیل دے اندر اے سماعت فرماؤ با سماعت فرماؤ اپنی بات نو ختم کر گئے میرے اور تساندے پیر عبد حبیب جناب محمد محبوب دانام آیا درہ پیار تے محبت نال درو پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتھرت نادل ہون والا قرآن پاگ اس واقعہ دنشان دہی کر ریا گئے سورہ بکڑا گئے بکڑا سورہ دانام ایک گائے دے نام تو رکھیا گیا ہے جان دے دے کیوں رکھیا گیا ہے اس سورہ دے اندر ایک گاندہ واقعہ گئے اسرائیل دے اندر قتل ہو گیا حضرات دیوکار اسے وجہ تو اس بکردہ اس گائیں دا تذکرہ گئے اسے واتے سورہ دانام سورہ بکرہ رکھیا گئے اندہ شان نزول اندھی حقائق اس طرح سماعت فرماؤ اسرائیل دے اندر ایک بندہ ہیرہ لے کے بزار دے اندر بولیاں لگاندہ پھردہ ہے لوگو ہیرہ لے لاؤ لوگو ہیرہ لے لاؤ لوگو ہیرہ خرید لاؤ اے ہیرہ ویجدہ پھردہ ہے نوجوانا سنین گا لے ایک نوجوان ہیرہ پسندہ جاندہ ہے اے کہندہ جوانا بزرگا میں ترے کلو ہیرہ خریدنا چاندہ ہے کنے دا لیں گا اے ناندہ سعودہ تیغ ہو گیا مثال دے طورتے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ درہم دے نال اس بندے نے سعودہ کر لیا کہندہ ایک لاکھ درہم دے آنگا ہیرہ تو دے دے تے میں تنوے کی لاکھ درہم دے دے آنگا اے گل کرن تو بعد نوجوان خموش ہو جاندہ ہے اگو بابا بول کے کہندہ ہے اوہ پترا جا پیسے رہ کے آ ہیرہ لے جاتے پیسے دے کے چلا جا جوان کہندہ ہے بزرگو اپنا تھوڑا دیا ایک آنم تھوڑا دیا انتظار دے اندر رہنا چاہیدہ ہے تھوڑا جیا تھوڑا انتظار کرنا پہے گا بابا کہندہ انتظار کا دا تو پیسے لے کے آ تے ہیرہ لے جا کہندہ بابا سل دے اندر گا لے گئے میرے کار دے خزانے آنگیاں چاہیدہ میرے ابو دے کول نے تے میرے ابو جی ستے ہوئے نے تے ستے ہوئے نے جس سرانے دے اتے سر رکھ کے پہنے اوہ سرانے دے تھلے خزانے آنگیاں چاہیدہ جیسے ویلے میں سرانہ ہلا مانگا میرے بابے دی مٹھی نیند خراب ہو جائے گی میں نے چاندہ کہ میں ستے باب دی نیند دے اندر خلل پیدا کرا میں کہندہ جنہی دیر تک میرا ابو اٹھ دا نہیں انہی دیر انتظار کرنا پہے گا بابا کہندہ میں بیکھاں واقعی ہے باب دی قدر کرنا ہے کہندہ نوجوان نار یہ انہیں پیو نو اٹھائیں انہیں اپنے باب دی نیند نو خراب کریں میں داس ہزار کٹ دا ہیرہ تینو دے دیا گا گو جوان بولیا کہندہ بابا جنہی دیر میرا ابو نی اٹھ دا انہی دیر تک انتظار کرنا ہے میں داس ہزار تینو وعد دے چھڑاں گا یہ بدا ہی جاندہ ہے وہ کٹھا ہی جاندہ ہے کہندہ پترہ جنہی پیو نو اٹھائیں تے میں تینو فری دی اندر ہیرہ اتا کر دیا گا جوان بولیا کہندہ بابا ایک تے ایک ہیر ہے تو لکھا ہیرے بھی لے کے آئیں اپنے پیوہ دی مٹھی نیند تو قربان کر چھڑا اللہ خوات بر قبیرہ حضرات نے دوکار انقدر کی پیان لگیا ہے پیوہ فہوت ہو گیا گربت آگئی اس جوان بے کر دیا اندر گربت بڑی آگئی تے جوان میں کہندہ نہ لے ٹوردہ پھردہ ہوئے گا نہ لے رابنو کہندہ آئے گا اللہ دنیا تے اب نو راضی کیتا تو آپ آکھے آئے جن دے تے اب راضی ہوندے تے راب راضی اللہ سنے آہ پیوہ دو راضی کیتا لیکن فاکے آگئے اللہ کہندہ نے فاکے نہیں آئے دولر ٹورکے تیرے کا اردے اندر آئے گی اسرائیل دے اندر قتل ہو گیا موسا قلیم اللہ دی قتل ہو گیا کی کر یہ گائیں پکڑو زبا کرو گوشدہ ایک لو تھڑا لو نہ آل لاؤ مردہ بول کے دسے گا کنے قتل کیتا ہے ایک گلتے اچھا انجوئے گا گانکیویں دیو نہیں چاہی دی سو ہلوات دے گئے تے کام سخت اندھا گیا گال ایتھو تک آگئی ایک خاص رنگ دی ایک خاص نسل دی ایک خاص گائیں اندھے واسطے منتخب کر دیتی ایتھے گال آ کر کے رک گئی کہ انجو دی گاں ہوئے جیڑی بلکل جوان ہوئے اسرانی ہوئے جیڑی بلکل ناجوئی ہوئے ناجوتی ہوئے بلکل سرخ رنگ دی خوبصورت گائیں ہوئے دیکھن والے انہوں خوش کر دے گال اپنی شروع کر دیتی اسرائیل دے سارے لوگ لب دے لب دے سے جوان دے کر دے اندھر آگئی جنہیں دی گاں آکھی قرآن نے وہیں دی گاں جوان دے کر دے اندھر وہ سارے اسرائیل دے بندے کہیں دے گاں بیچ دے وہ نے اوئی بولی بولن لگے ہے جیڑی آج تو کئی سال پہلے بولی ہے کہیں دے اندھر گاں بیچ دے نہیں سی یہ میرے باپ دی نشاندی کیا ہے میں گاں نہیں دے سکتا یہ میرے ابودی نشاندی کیا ہے خدا دی قسم چھے سینہ دے اباسیہ میں کئی پرہائیں جنہیں لڑ دے بیکھنے جنہیں کہیں دے پیو مر گیا ہے ابودی جتی میں کر دے اندھر رکھاں گا ماں پیان دی گاں جتیانال پیار کرنوالے بھی لوگ دیکھنے اور کئی ہیں جنہیں دے بیکھنے جنہیں ماں پیانو جتیان مار دے نظر آئے نے حضرات تے دیوکار اس جوان نے انے بول بولے میرے پیودی نشاندی میں دے نہیں سکتا آخر گال منزرے آم تے آئی گالتے لینی لینی گاہے تے لینی لینی گال ایتھو تک لگی تک ایتھو لگیا ایک پاسے گانو تو لیا جائے گا ایک پاسے سونا تو لیا جائے گا وہ پوری دنیا تے جنور ویک دے بیکھنے پر اینجدہ نہیں ویکدہ بیکھنے ہوئے گا اندھے پچھے کیے باپ دی قدر ہے باپ دی عظمت ہے باپ دی شان نو سمجھے باپ دی مقام نو سمجھے اے در گاہ تلی اے در سونا تو لیا سونے دے برابر تیر کر دے اندر لا گیا گاہ لے کر کے سائن لے گئی حضرات تے دیوکار دیکھیا کی ایک باپ دی قدر کرنوالا باپ دی نتھی میند تے ہیرے قربان کرنوالا اللہ تعالیٰ نے کر دے اندر سونے نا تیر لا چھڑے حضرات باپ دی عظمت سمجھو باپ دا مقام سمجھو جس مقام تے مانو سمجھو اسے مقام تے باپ نو سمجھو کیوں جنہ حق مانا ہے اس تو دبل حق باپ دی عظمت دا ہے اس واجتے باپ دی بھی قدر کرو ماں دی بھی قدر کرو دنیا دے اندر بہترین اخلاق دا مالک بہترین کردار دا مالک او بند ہے جنا ماں پیانا اچھے اخلاق نال پیشاند ہے ربے کائنات تو دعا کہے علاق العالمین میں نو ارتسانو سارے نو اپنے والے دین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے والے دین دا عدو اخترام کرن دی توفیق عطا فرمائے ساتھ یہاں نے حکم کیتا ہے کہ دعا کرو نہیں ہے دعا پروگرام ختم کرنا لی نہیں ایک نظر میں دعا لی دیکھیں دے دعا یہ ضرور مگانی ہے مکہ مدینے دے والے دعا سارے ساتھی دعا کرو گے نا وہ کرو گے وہ مدینے جانا لی دعا کرو گے سارے انہوں اللہ تعالی مکہ بھی لے آجائے مدینے بھی لے آجائے اللہ مکہ دا حد کرو سارے انہوں قبول فرمائے مدینے دیا زیارتنا رب کائناہ سارے نصیب فرمائے کہ آؤ پیارت محبت دی ایک دعا کر لیے اللہ مالک کے کائنات دیکھو دعاوں لگیے اور دعا کرنے والا انہوں نے کر کے دعا کر دا ہے کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھئے ایک تلاک بنا مولا آمین کی کہنا ہے آمین اللہ ایتھے پڑھ دیا پڑھ دیا ایک ایک نماز ستائی نماز دا سواب لے آئے اللہ مکہ مدینے دیا انہوں گلیاں چلے جا اللہ خان کعبہ دے اس سے ہندے اندر لے جا جتھے ایک نماز دیتو لاکھ بنا چھڑنا اور دعا کرنگا مینہ کیا دے کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھئے ایک تلاک بنا مولا اوہ این نماز تے ویزا نہیں بڑھنا اچھی آنکھو آمین کوئی ایسا ایک کمز کم پوری بستی چاہ آمین دی آواز جانی چاہیے کوئی ایسا کرم کمہ مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھئے ایک تلاک بنا مولا مولانا عبدالباسد محمدی صاحب آگے نے تے انشاءاللہ میں تھوڑی جان چھڑنی لگے ہیں کیا دے آمین ماشاءاللہ اے راضی نے مولی جان چھڑ دے ماشاءاللہ کوئی ایسا مولانا سیوگات اللہ صاحب بھئی میں پھول گیا تسامو ہو گیا اللہ مالکہ کائنا شیخ خانہ آنا قبول و منظور فرمائے دعا دی فرمائے سے سمات فرماؤ کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھئے ایک تلاک بنا مولا اللہ کے بید خلیل دے دے لوکی جان دن چارچ فیرے دے اللہ کے بید خلیل دے دے لوکی جان دن چارچ فیرے دے واوا نشے نے صبح و شام صویرے دے ساٹھے گھنے فلیٹ اے دا مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا پڑھئے ایک تلاک بنا مولا بڑا پیارا جملہ سمات فرماؤ ہر بندے دی اپنی اپنی پسند کوئی ڈیو پسند کردہ کوئی پیپسی پسند کردہ کوئی کوک پسند کردہ ہر بندے دی پسند میرے شاہ خانے ماشاءاللہ کوک پیتی اے نانو کوک پسند لیکن اے نانو ہی او پسند کھا جیڑی چیز میں نو پسند گئے میں اپنی چوہائی سپیش کرنا چاہنا اوہ ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے اوہ ڈیو پیپسی کو لے کس کام دے مگا ٹوٹیاں کولر زام زام دے اوہ مگا ٹوٹیاں کولر زام زام دے میرے ڈگ دے اتھروتاں تھام دے میرے بھاگ دے ہنجو تاں تھام دے پوڑی کرم پاک چڑا مولا کوئی ایسا کرم کاما مولا پڑھئے ایک تلکھ بنا مولا ایک گروڑ پیدا جملہ دینا چانا گا پیسے نہیں ہے آمینہ کھیا جے حق ادا ہو جائے گا پیارتے محبتہ جملہ مکہ مدینہ دے بارے پیارتے محبتی بولی بول لگ گیا نا اوہ جیڑے مسجد نبوی مینارینے جتے رحمتاں بازو کھلارینے نا ایک جگہ تے گیا تے میں شیر پڑے تے ایک بابا کھڑا ہوکے کہیں دا کاری صاحب تسی مدینہ مکہ دیکھے آئے میں کہا نہیں اللہ دکھائے گا کہیں دا میں دیکھ کے آیا میں کہا پھر کی دیکھ کے آئے دے کہیں دے کاری صاحب خدا دی قسمیں مکہ مدینہ دیا گلیاں جو پھر یہ انجل لگتا ہے جو میں رحمت بندے نو جفیاں پاکے میں دی پہی اللہ خو اکبر اوہ میرے بیریو یہ مکہ مدینہ بندہ پیسیاں ناڑ نہیں جاندہ اللہ قسمتہ ناڑ لے کے جاندہ میں نے ایک بزرگ دی گالی یاد آئی اوہ ریڑی لاندہ ریڑی لاندہ تے اللہ تعالی نے اس بندے دا مقدر چمکایا ہاں دکرن وہاں سے چلیا تے ہر بندہ کہندا ہے اوہ تو تے ریڑی لاندہ سے اوہ تو تے ریڑی لاندہ سے تُو آج ہی کرن چلیاں جیسے بندے نہیں کہنا اوہ پولے جے مونا جواب دینا خدا دی قسمتہ سینہ اٹھا دینا وہ کہیں دا یار ہاں ج میں کرن چلیاں ریڑی میں لاندہ میرا رابطہ نہیں لاندہ اللہ اکبر ریڑی میں لاندہ میرا رابطہ نہیں لاندہ اے حاج میرا رب کرو آرہی ہے اور پیار تے محبت ہی بولی اوہ جیڑے مسجد نبوی مینارے نے جیتھے رحمتہ بازو کھلارے نے جگہ ملیاں جگہ ملیاں جیتھے احمد پیارے نے وہ تھے کملیاں وانگ رولا مولا کوئی ایسا کرم کمہ مولا پر یہ اکتلاک بنا مولا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ مہدی